فور پی ایم نیوز ڈیٹورک یا ڈاس نگا وہ بندہ جو بولتا ہے جس کے بارے میں خبر دینے جا رہا ہوں سمجھ میں آتا ہے لیکن پردھان منتری جی کے مو سے ایسے شبد نکل جانا ویڈیو میں آپ سنیں گے آپ دیکھیں گا کہ دیش کے پردھان منتری کے مو پر یہ شبد بہت زیادہ سجتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا دوستو کانگریس کے شری نواز بیوی ہیں انہوں نے اس کو لکھا اور کہا ٹویٹ بھی کیا ایکس پر ڈالا مطلب اپنے سے بڑی عمر کی مہیلہ کے لیے ایسی گھٹیاں ٹپوری بھاشا استعمال کرنے والا یہ ویڈیو بھارت کا پردھان منتری ہے اس سے دربھاو دربھاگ کے پون کچھ نہیں ہے اور کتنا نیچے گروگے نریندر مہدی جی یہ شبد ہیں شریف نواز کے چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں آپ میں نے کہا تھا ان کی سب سی بڑی نیتا چناو لڑنے کی ہمبت نہیں کرے گی وہ ڈر کے مارے بھاگ جائے گی اور وہ بھاگ کر کے راجستان دیکھ لیا آپ نے ویڈیو دوستو اب اس کے اندر بھاگ گئی ہے وہاں سے چلی گئی ہے وہاں سے آ گئی ہے چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں میں پہلے کبھی مہینوں پہلے یہ کسی پروگرام میں بتا چکا ہوں ایک فلم آئی تھی سکندر اس میں دارہ سنگھ نے رول کیا تھا سکندر سمجھ گئے آپ اور اس میں اس کو دکھایا یہ یہ بولی وڈ کی فلم تھی تو دارہ سنگھ کا رول جو کیا تھا سکندر نے تو وہ بھارت پہ آکرمل کرتا ہے اور یہاں راجہ پورش تھے راجہ پورش کے وہ سیاسن پر بیٹھ جاتا ہے فتح کر لیتا ہے وہ یہاں پر بھی اور نیچے کھڑے ہوتے ہیں راجہ پورش وہ رول کیا تھا پرتھوی راج کپور نے راج کپور کے پتا جی جو تھے تو وہ اوپر سیٹ پر سیاسن پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ بتاؤ بھارت کے نریش تمہارے ساتھ کیا وہوار کرنا چاہیے وہ بندی تھے تو انہوں نے ایک بات کہی بندی ہونے کے باوجود وہ فلم میں تھا اصل میں تاریخ میں کیا ہے ایکزیکٹلی میں نہیں بتا سکتا میں تو سیف اتنا بتاتا ہوں آپ کو کہ فلم میں ایسا ہم نے دیکھا تھا بہت چھوٹے تھے ہم اس میں ششی کپور بھی تھا تھے سوری اب تو انتقال کر گئے تو پرتھوی راج کپور سے دارہ سنگھ یعنی کہ سکندر کے روپ میں بادشاہ پوچھتا ہے یونان کا کہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا وہوار کیا جائے تو راجہ پورش کہتے ہیں کہ جو ایک راجہ کو ایک راجہ کے ساتھ کرنا چاہیے یعنی کہ بندی بنے ہوئے ہیں اور سکندر کے سینکوں کے بیچ میں جکڑے ہوئے ہیں زنزیروں سے لیکن بھارت کا راجہ تھا نا تو راجہ والی بات کی اسے نے اس والی بات کو سن کر کے دارہ سنگھ کا جو رول سکندر کا رول کر رہے تھا دارہ سنگھ وہ کھڑے ہوئے اور اپنی اس طرح سے ہاتھ مار کے بولے کیا آپ نے کیا اتر دیا اور یہ اتر سے وہ اتنا خوش ہوا جیسا کہ تاریخ میں یہاں پر بتا جاتا ہے فلموں میں کہ اس نے جو جیتا ہوا بھارت کا حصہ تھا وہ راجہ پورش کو واپس کر دیا تو جو خاندانی ہوتے ہیں وہ نرم مجاز رکھتے ہیں تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ پردھان منتری جی کے شبد ویڈیو آپ کو میں نے دکھایا ہوگا چلیے ویڈیو دیکھیں آپ پہلے یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا دوستو اس ویڈیو کے اندر پردھان منتری جی دو چرنوں کے بات کی خیج بتا رہے ہیں سونیا گاندھی تو ابھی ایکٹیو پولیٹکس میں بھی نہیں ہے مطلب راجی صاحب سے گئی ہیں اور وہ راجستان ان کی چکے ویڈیو کافی تھے تو چلے کیا دکھت ہے منموہن سنگھ بھی تو جاتے تھے اس طرح کے شبدوں کا استعمال کرنا چلیے راحل گاندھی تو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو مت بھاگو مت یہ مت کرو صحیح بات کوئی دکھت نہیں ہے جب آپ کی پرتی دوندھی پارٹی کا وہ نویتہ ہے تو اس کے بارے میں آپ بے سب بول سکتے ہیں لیکن یہاں کم سے کم میار تو رکھنا چاہیے نا منموہن سنگھ کے بارے میں جب لوگ سبا میں پردان منتری موڈی جی نے انڈائریکٹ وے میں آروپ لگائے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو کلا ہے منموہن سنگھ کا ذرا قد دیکھئے کیا ہے سوچئے تیری خطہ نہیں کہ تو گسے میں آ گیا پیسے کا زوم تیرے لہجے میں آ گیا سکہ اچھال کے تیرے پاس کیا رہ گیا تیرا تکبر تو میرے کاسے میں آ گیا تیری خطہ نہیں کہ تو گسے میں آ گیا دراصل بات کیا ہے پریویش دیکھا جاتا ہے زبان دیکھی جاتی ہے دوستو بات یہ ہے کہ پردان منتری جی کی یہ جو بات ہے وہ کس پرکار کی ہے یہ بھی سوچنے والا مدہ ہے اب میں آپ کو اسی کے ساتھ جڑیوی ایک خبر اور دکھاتا ہوں یہ محمد زبیر نے ٹویٹ کیا ہے کانگریس موڈی جی کا ایک ڈائلوگ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ موڈی جی پی ٹی آئی نے چھاپا بھی ہے اس کو بیسکلی اس میں اس نے کہا زبیر نے لکھا ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ موڈی جی ہاں کانگریس وانس ٹو چینج کانسٹیٹیوشن یہ موڈی جی کا شبد ہے کہ کانگریس جو ہے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہتی ہے اور دلیت کا جو اور او بیسے کا جو کوٹیں اس کو چھیننا چاہتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے پروائیڈ ڈیزرویشن ٹو جہادی ووڈ بینک اور جو جہادی ووڈ بینک کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کو دینا چاہتی ہے یہ پی ایم موڈی کے شبد ہے محمد زبیرنس میں لکھا کہ پرائی مینسٹر آف انڈیا ہیز نورمالائز ٹارگیٹنگ ٹو ٹو ٹوینٹی ملین انڈیا مسلم بہت آسان کر دیا ہے مسلموں پر ٹارگیٹ کرنا موڈی جی نے بائی یوزنگ دہ ٹرم جہادی ووٹ بینک پیپل ور شاکڈ لوگ جو ہیں بڑے شاکڈ ہیں وین فرنج ایلیمنٹ لائک یتی یتی نرسنگ گھانت یاد ہوگا وہ کس طرح سے گائلی گلوج کرتا ہے یوز سچ ورڈز موڈی ہیز ناؤ نورمالائز ناؤ موڈی نے ان شبدوں کو جو یتی نرسنگ گھانت یوز کرتا ہے اس کو نورمالائز کر دیا ہے اور مسلمانوں کو تو ایسا بولنے لگے ہیں پہلے چرن کے بعد کہ شاید ان کو ٹارگیٹ کر کے ہی اپر سماج کا ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے پچھلے سماج کا ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے نہیں آپ ہرمنی کو نہیں توڑ سکتے بھارت کی کوئی بھی نیتا ہو آپ اس محبت کو نہیں توڑ سکتے ہندی پٹی پہ نو ڈاؤٹ آپ کچھ کامیاب ہو گئے لیکن تمام دیش کا ترے سٹھ فیصد لوگ آج بھی آپ کو پسند نہیں کرتا آپ کو ووٹ نہیں دیتا جو آپ کے بڑھنے والا ہے آپ مندر اور مسجد کی بات کر کے قبرستان اور شمشان کی بات کر کے کچھ لوگوں کو واقعی بات گئے ہیں آپ بات کر کے سوری کچھ لوگوں کو باد دیا ہے آپ نے لیکن آپ ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتے بات سونیا گاندی کی نہیں ہے بیس کروڑ لوگوں کے بارے میں بھی آپ اس پرکار کے شبد استعمال کر رہے ہیں پھر آپ برائے کرم دو ہزار چوبیس میں کر پردان منتری بن جاتے ہیں تو ایز راشش دہیر میری ایک مودی بانہ غزاری شاف سے ہے آپ یہ ضرور کہہ دیجئے گا کہ میں دیش کے ایک سو بیس کروڑ لوگوں کا پردان منتری ہو چونکہ بیس کروڑ لوگوں کو تو اس چناؤں کے دوران یا تو گجرات میں جب آپ چی سی ایم تو جب پتا چلا تھا بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں حالات بدل گاں ہیں زخم بھر گاں ہیں لیکن سوچ اگر وہی ہے تو بھوششے میں اگر دو ہزار چوبیس میں آپ بنتے ہیں جس کی امید بہت کم ہے تو کہہ دیجئے گا کہ ایک سو بیس کروڑ ایک سو بیس کروڑ کا میں پردان منتری ان بیس کروڑ لوگوں کا مت کہیے گا مہدی جی چلیے خیر آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں جاہیم موسیقی